کون ٹیک آور کرے گا کیا ہوگا یہ سب بات کی باتیں ہیں ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے یہ ذمہ داری نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ فرض میں شامل ہے کہ عمران خان اور اس کی حکومت کی صورت میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے اوپر جو عذاب مسلط ہوا ہوئے اس سے پاکستان کے عوام کو نجات دلائی جائے پہلا حدف تحریک ادم اعتماد ہے اس کے بعد بتائیں گے اگلا وزیراعظم کون ہوگا مریم نواز کہتی ہیں لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں عوام نے حکومت پر ادم اعتماد کر دیا سیاسی جماعتوں کو عوام کا اشارہ دیکھنا پڑے گا سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہ ہوئیں تو وہ بھی گناہگار ہوں گی عمران خان کی چیخیں اس لیے بلند ہو رہی ہیں کہ حکومتی ایمین ایز اور ایم پی ایز ان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار گئے پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکیٹیو کمیٹی نے اعلان جنگ کیا ہے اس نہ اہل نہ جائز نہ لائک سیلیکٹیڈ حکومت کے خلاف ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنا ہے جب تک ہم اس نہ لائک کا بند بس نہیں کرتے ہیں عام انتخابات کا ٹریلر ضمنی اور بلدیاتی الیکشن میں چل گیا بلاول بھٹو کا ملتان میں پاور شو کہتے ہیں سیلیکٹیڈ اور نہ اہل حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے اب ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے ستائیس فروری کو اسلام آباد کے لیے نکلیں گے اور عمران خان کو دکھائیں گے آپ کی کارکردگی پر عوام کی کیا رائے ہے وزیراعظم نے اپنی ٹیم کے دس اہم کھلاڑی شو کر دیئے وفاقی کابینہ میں وزارت مواصلات کی کارکردگی سب سے بہتر کابینہ ارکان میں مراد سعید کا پہلا نمبر عصد عمر کا دوسرا اور ثانیہ نشتر کا تیسرا نمبر شفقت محمود کا چوتھا اور شینی مزاری کا پانچوہ نمبر کسرو بختیار چھتے موید یوسف ساتھویں عبدالرزاق دعوت آٹھویں نمبر پر شیخ رشید نویں اور فقر امام دسویں نمبر پر وزیر قرار پائے عمران خان بولے سزا اور جزا کے بغیر دنیا کا کوئی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا بہترین کارکردگی والی وزارتوں کو مراد دی جائیں گی وزارت خارجہ اطلاعات خزانہ اور دفاع ٹاپ ٹین سے باہر فواد چادری شاہ محمود شاکت ترین کی کارکردگی کہاں گئی پرویز خٹک اور حماد ازہر کی وزارتیں بھی جگہ نہ بنا سکیں وزیر اطلاعات فواد چادری کہتے ہیں انہوں نے چند منصوبوں میں رد و بدل کیا اس لیے نام فہرست میں نہ آسکا اگلی باری فہرست میں ضرور شامل ہوں گے اپوزیشن نے وزراء کے لیے ایوارڈز کو مزاک کر آتے دیا بلاول کا کہنا ہے وزیر اعظم نے چمچوں میں ایوارڈ بانتے انہیں ناکامیوں کا بخوبی اندازہ ہے مریم نواز کہتی ہے ایوارڈ لینے والوں میں کوئی اہم وزیر شامل نہیں مرتضی وحاب بولے معیشت اور خارجہ پالیسی بہتر ہو گئی تو وزیر خزانہ اور وزیر خارجہ کو ایوارڈ کیوں نے ملا شریر احمان نے کہا سارا میلہ مراد سعید کو نوازنے کے لیے سجایا گیا شہزاد اکبر اور شیرمن نیب کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالیں مسلم لگ نون کے رہنوان شاہد خاقہ نباسی کا مطالبہ کہتے ہیں وزیر اعظم کے دفتر کو نیب یا ایف آئیے کے کام میں مداخلت کا حق نہیں تحقیقات کرنی ہے تو وزیر اعظم کے دفتر سے شروع کریں وہاں بڑے بڑے سورما ملیں گے نیب اور ایس ایٹ ریکاوری یونٹ بتائیں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات پر کتنی رقم خرچ ہوئی برطانبی صحافی ڈیویڈ روز نے شہباز شریف پر فنڈ سچوری کا الزام لگایا مگر عدالت نے باعزت بری کر دیا معروف پاکستانی گلوکار استاد رفاقت علی خان کے عزاز میں ایلنگ میں پروکار تقریب دیار غیر میں پاکستانی ثقافت پیش کرنے پر کمیونٹی رہنماؤں کے جانب سے قراج تحسین میر آف ایلنگ منیر احمد نے رفاقت علی خان کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا رفاقت علی خان کے جانب سے اظہار تشکر برطانوی شہزادہ چارلز ایک بار پھر کرونا کا شکار کرونا رپورٹ مصبت آتے ہی شہزادہ چارلز نے خود کو آئیسو لیت کر لیا تمام سرگرمیاں منسوخ میڈیا کے مطابق شہزادہ چارلز ملکہ برطانیہ کے ساتھ ساتھ بھی وقت گزار چکے پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری کے گھر ملتان میں چرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹر زرداری کی آمد محسن باری کے بڑے بھائی حسین باری کے انتقال پر اظہار تازیت کیا مرہوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا مانگی پیپلز پارٹی کے مقامی احتیدار بھی بڑی تعداد مماجود سینئر پاکستانی صحافی تجزیہ نگار لانڈن پوسٹ کی آڈیٹر اور مشہور کتاب وار آن ٹیرر کے مصنف ڈاکٹر شاہد قریشی لانڈن میں انتقال کر گئے مرہوم آرزائق قلب میں مقتلہ تھے دل کا دورہ جان لیوہ ثابت ہوا پاکستانی صحافتی کمیونٹی کی جانب سے ڈاکٹر شاہد قریشی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار پاکستان بزنس کاؤنسل کے سینئر ممبر اور معروف بزنس مین محمد عقیل کی گلگت پلتستان کے وزیر زراد قاظم نیسم سے ملاقات پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا احلان کہتے ہیں کہ پاکستان خاص طور پر گلگت پلتستان میں سرمایہ کاری کے لا تعداد مواقع موجود ہیں پاکستانی کمیونٹی کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے متحدہ عرب امارات میں مقیم بزنس کمیونٹی کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کوششیں تیز معروف بزنس مین اور سنتکار اقبال ایڈوانی نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا کہتے ہیں حکومت سرمایہ کاروں کو تحفظ اور ریلیف دے تاکہ وہ کھل کر پاکستان میں بزنس کر سکیں دبائی میں بین الاقوامی بزنس فارم کی جانب سے موزمبیق ٹوریزم کے انواند سے پروکار تقریب موزمبیق کے وزیر سنت تجارت وزیر کلچر اند سیاحت اور دیگر شخصیات کے شرکت موزمبیق میں سیاحت سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بریفنگ دی سیاحتی مقامات کی ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی رکنے قومی اسمبلی آمر لیاقت نے تیسری شادی کر لی اٹھارہ سالہ دانیہ شاکہ تعلق لودھرہ سے ہے آمر لیاقت اور ان کی نئی بیوی نے ویڈیوز شیئر کر دیں آمر لیاقت کی دوسری بیوی سیدہ طوبہ کا خلا لینے کا فیصلہ آمر لیاقت کہتے ہیں لوگوں کو اپنی بیوی سے نہیں ڈرنا چاہیے معروف پاکستانی گلوکار استاد رفاقت علی خان کے عزاز میں میئر آف ایلنگ منیر احمد کی جانب سے ٹاؤن ہال میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کمیونٹی رہنماوں نے شرکت کی اور پاکستانی ثقافت کو دیارے غیر میں پرموٹ کرنے پر رفاقت علی خان کو ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا مزید تفصیلات بیروچی فیو کے غلام حسین آوان کس ریپورٹ میں معروف پاکستانی گلوکار استاد رفاقت علی خان کا بڑا عزاز ایلنگ میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ایوارڈ سے نوازہ گیا گلوکار رفاقت علی کے عزاز میں تقریب پہ احتمام میئر آف ایلنگ کی جانب سے مقامی ٹاؤن ہال میں کیا گیا جس میں کمیونٹی رہنماوں نے بھرپور شرکت کی اور پاکستان کے کلچر کو دیارے غیر میں پرموٹ کرنے پر رفاقت علی خان کو خراج تحسین پیش کیا میئر ایلنگ کانسلر منیر احمد کی جانب سے استاد رفاقت علی خان کو فن کے ذریعے ملک کا نام روشن کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایوارڈ دیا گیا ایوارڈ کی تقریب میئر ایلنگ کانسلر منیر احمد کے میئر پالر میں رکھی گئی جس میں سینئر میمبر بار کانسلر کرن موہن، فراز احمد، محمد فاہد، رومی ملک نے شرکت کی اور رفاقت علی خان کے فن کو سراہا میئر ایلنگ کانسلر منیر احمد کا کہنا تھا کہ استاد رفاقت جیسے لوگ امن کے سفیر ہیں اور مختلف کمیونٹیز کو اکٹھا کرنا میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں انہیں صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں کانسلر کرن موہن نے کہا کہ اس خاندان کی سنگیت میں بہت خدمات ہیں جس کا اطراف بہت ضروری تھا اس لیے ان کو لندن کی ایلنگ میں مدو کر کے عزت سے نواز آ گیا استاد رفاقت علی نے کہا کہ یہ ایوارڈ میرے بڑوں کے نام اور بہت شکر غزار میر کا جنہوں نے عزاز بخشا